اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے کیا چل رہا ہے لائف میں اور آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے فیشل کی اور بہت زبردست کلاس ہونے والی ہے آپ لوگ بہت مزائے گا اور یہ ساتھ میں نے انسٹاگرام کا ہینڈل دے دیا آپ لوگ مجھے انسٹا پر فالو کرنا نہ بھولیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ٹیک ٹاک پر بھی چاہے ہیں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں لنکس میں میں ڈسکریپشن باکس میں دے دیا اور باہر بہت شور ہو رہا تھا تو میں نے پھر سے وائس آور ریکارڈ کیا ہے کیونکہ شور میں آپ لوگ کچھ سمجھ نہیں آنی تھی تو میں وائس آور کر رہی ہوں اب تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو یہ ہے کلنزنگ ملک کمبر اینڈ وینڈ کا سوفٹ اچ کی کمپنی ہے اور یہ میں نے چھوٹی کٹ مانگوائی تھی فیشل کٹ پوری وائٹننگ فیشل یہ میں نے پانی رکھا ہوا ہے ہاتھ گی لکر کے اسے فیس پہ کرتے ہیں مطلب ہاتھ گی لکر کے لگانا ہے جب آپ کو لگے کہ اب وہ ڈرائنس ہوتی جا رہی ہے تو یہ میں نے لے لیا کلنزنگ ملک اور میں اس کو اپنے گھردن پہ اور فیس پہ لگا رہی ہوں اور میں کلنزنگ کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں آپ نے گالوں پہ راؤنڈ راؤنڈ کر کے کرنا ہے اور تھوڑی پہ بھی اور انگلیوں کے ساتھ کرنا ہے آپ نے سارا کام ہتھیلیوں کا یوز نہیں کرنا یہ دیکھیں گردن پہ آپ نے ایسے انگلیوں کی ہیلپ سے اپنی گردن پہ کام کرنا ہے اور جہاں جہاں کریں گے آپ لوگ ہتھیلیوں کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح پھر آپ لوگوں کو بہت فیل ہوگا کہ ہم نے نہیں ٹھیک کیا کام اور کچھ میں کچھ مطلب آپ کو درد ہوگا اور یا سینسٹیف فیل ہوگی تو انگلیاں استعمال کریں تو بیسٹ ہے آپ نے پانچ منٹ تک کلنزنگ کرنی ہے اپنے فیس کی اچھے سے آپ نے آئی بروز والی جگہ پہ آپ نے آئیز پہ کرنی ہے اپر لپس میں فور ہیڈ پہ آپ نے ہر جگہ پہ کلنزنگ کرنی ہے ناک کے اٹھ گرد ناک کے اوپر ہر جگہ آپ لوگ کلنزنگ کرنے میں نے سپیڈ بہت زیادہ تیز کر دی تھی کیونکہ بیس منٹ سے بھی اوپر کی ویڈیو بن رہی تھی سو ہم نے کہا سارے بور ہو جائیں گے سو جلدی جلدی ہم کام کرنے ہیں اب یہ میں ایک کٹوری لے کے آئی ہوں ساتھ میں مریم بھی آ چکی ہے اور مریم کی ٹنڈ ہو چکی ہے تو سکن شائنر ہے یہ آپ کو میں سب بتاتی ہوں کہ آپ نے کس کس قوانٹی میں لینے ہیں یہ بوسٹر ہے وائٹننگ پاودر نیکسٹ پہ ہم لوگ ڈالیں گے یہ سب چیزیں سافٹ تچ والوں کی ہیں یہ ہے وائٹننگ پاودر تو آپ نے اس کو آدھی جو چھوٹی چمچ ہوتی ہے نا اب یہ دیکھیں لاسٹ آئیٹم ہے سودھنگ لوشن ویڈری آئل تو آپ ان کو کیسے کریں گی کہ چھوٹی چمچ اس کو ٹی سپون کہتے ہیں وہ آدھی سے پونی چمچ لینی ہے آپ نے اور اتنا بھی میرے پاس چمچ وہ اللہ اویلیبل نہیں تھا سو میں آپ کو ایسی دکھا رہی ہوں بات مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں کافی لوگوں کے فیشلز غیر کر چکی ہوں اب میں ڈال رہی ہوں سودھنگ لوشن سکن شائنر بھی ڈالوں گی یہ وہ ٹائم لگا رہا تھا نکلنے میں نکل ہی نہیں رہا تھا اور میں ایریٹیٹ ہو گئی تھی اس کو نکال نکال گیا اچھا جی نکل آیا دیکھیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس میں سکن شائنر سودھنگ لوشن وائٹننگ پاوڈر سب کچھ ڈال لینا ہے اور اس ہی سٹیپ میں آپ جا کے بلیج اور والیم ٹین یا والیم ٹونٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ بلیج کرنا چاہتے ہیں آپ کے فیس پہ ہیرز ہیں تو میں نے نہیں ڈالی تھی کیونکہ میرے فیس پہ ہیر نہیں ہے اب یہ سکن شائنر ہے میں ڈال لگی ہوں یہ تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہو گیا تھا میرے سے کیونکہ یہ بلکل لیکویڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹھک ہوتے ہیں بھر یہ لیکویڈ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہو گیا تھا بھر کوئی بات نہیں ہلکا صحیح زیادہ ہوا تھا اب یہ دیکھیں میں نے پاس جو فیشل والا بریش تھا وہ بھی نہیں تھا تو میں نے میکپ بریش ہی ایکسٹرا تھا تو اس سے ہی میں نے کام چلا لیا اور میں اپنے فیس پہ اس کو لگا رہی ہوں آپ نے پورے فیس پہ اس کو اچھے سے لگا لینا ہے بریش کی ہیلپ سے اگر آپ کے پاس فیشل بریش ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ کچھ نہ کچھ جگار لگا ہی لیں گے ای نو اچھا جی میں میری طرح تو میں اس کو بریش کی ہیلپ سے گردن پر بھی لگا رہی ہی اور یہ میرا گر بھی گیا تھا اور مجھے بہت پھر الجن ہو رہی تھی میرے کپڑ پر کوئی چیز گر جائے مجھے بہت ڈریٹیشن ہوتی ہے سو اب یہ دیکھیں میں نے اچھے سے لگا لیا لیکن میں بھوت بن چکی ہوں اور شپان کہہ رہا تھا ماما بھوت یہ پانچ منٹ لگانا ہے میں یہاں پہ کہہ رہا رہی تھی بابا جی سے آل کو اٹھا ہے سو یہ دیکھیں جی اب میں تھوڑا مریم آ کے تنگ کر رہی تھی تو میں نے یہاں سے تھوڑا سا بلر کر دیا اور اب یہ دیکھیں اپریکوڈ سکراب ہے وہ میں نے فیس ٹھو لیا تھا پانچ منٹ ہو گئی تو اپریکوڈ سکراب لینا ہے میں نے پھر چشمہ لگا رہی تھا ادھار کے رکھ دیا اور اب میں اس کو فیس پہ لگا رہی ہوں اور اچھے سے اپنے پورے فیس پہ سکراب کرنا ہے یہاں پہ سکراب بنگ کرنے سے آپ کے پورڈز اوپن ہو جائیں گے اس لیے ہم لاسٹ پہ ٹونر یا پھر کی گلاب ضرور یوز کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ اسی سٹیپ کے بعد سٹیم بھی لے سکتے ہیں اگر لینا چاہے تو لیکن میرے صرف ناغ بھی بلیک ایڈز ہیں اور میرے پاس فیلحال وہ ٹول مل نہیں رہا تھا مجھے میرا بلیک ایڈ ٹول سو میں نے وہ والا سٹیپ چھوڑ دیا آپ چاہیں تو بلیک ایڈ نکال سکتے ہیں سٹیم لے لیں سکراب کے بعد سٹیم لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس بلیک ایڈ ٹول کی مدد سے اپنے جہاں پہ بلیک ایڈ ہوں ان کو ریموو کر لیں یہ دیکھیں میرے پانچ منٹ ہو گئے تھے میں نے دھولیا اب میں لاسٹ پہ لگا رہی ہوں منرل ماسک اس میں یہ اگر سوفٹ ٹیچ والوں کی آپ لوگ لیتے ہیں اس میں آپ کو ایک اور ملٹی ایکشن کلینجر بھی ملے گا آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں یہ دیکھیں مجھے لگ رہا تھا میں شیو کرنے والی ہوں اس لئے میں ہی سی جا رہی تھی میں اپنی شیو کرنے لگی ہوں داڑی بنا رہی ہوں میں شیوین کریم لگا رہی ہوں یہ آپ اس کی سمیل مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ اس کو پورے فیس پہ اس طرح لگائیں اور یہ لگا کے بولنا نہیں ہے مرانا کریکس پڑ جاتے ہیں اور پھر تھوڑی سکین اچھی نہیں لگتی ہے لیکن میں پھر بھی چپ نہیں رہ سکتی ہوں مجھے بولنا ہی پڑتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے اور جب بچے نہیں تھے تو میری عادت تھی ہر وقت پٹر پٹر کرنے کی تو میرا ہو چکے دس منٹ پھر میں نے ریموو کر دیا فیس تھو لیں ساف کر لیں اس کے بعد اب میں لاشٹ پہ ارکے گلاب لگا رہی ہوں اپنے پورز وغیرہ بند کرنے کے لیے تاکہ بیچ میں کوئی ڈسٹ نہ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سار کی گلاب لے لینا ہے اور آپ نے اس کو سکین پہ لگا لینا ہے پہلے آپ لوگ اس طرح لگا لیں پھر اچھے سے پیٹ پیٹ کر کے اپنے سکین پہ اس کے اندر ایبزورب کر لیں اور جہاں جہاں آپ لوگ لگائیں وہاں پہ اچھے سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو نیوں ٹیپ ٹیپ کر کے اس سکین کے اندر ایبزورب کریں اور آج ہمارا فیشل کمپلیٹ ہو سکتا ہے بیس منٹ کی ویڈیا کو میں نے سات منٹ تک لے آئی ہوں تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آلا ملتے ہیں